بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیدہ دوسرہ سب خر و عافظ ہی ہوں گے آج کے اپنے اس ویڈیو کے اندر ہم سی ایس چھے سو چار پریکٹیکل کی اسائنمنٹ نمبر ٹو سپرنگ دوزار چوبیس کو کپلیٹ سالف کریں گے یہاں پہ سار نے آگے پی نہیں لکھا گلتی سے میرے خیال سے سار نے گلتی سے یہاں پہ پی آگے نہیں لکھا لیکن یہ پریکٹیکل اسائنمنٹ ہے یہ کیونکہ اوپر اسائنمنٹ کے سٹا اوپر نام اس کا سی ڈیو ڈیٹ ہے اس کی ٹوٹل جو ماقس ہیں وہ ٹونٹی ہیں اس اسائنمنٹ کو آپ پچیس جون رات بارہ بارے تک بھی سمیٹ کروا سکتی ہیں دوسرہ اس اسائنمنٹ کو آپ نے جو ہے وہ ایمیس ورڈ کی فائل کے اندر کریئٹ کرنا ہے اور ایمیس ورڈ کی اسی سیم فائل کو آپ نے اپلوڈ کر دینا ہے میں آپ کو سلوشن جو ہے وہ پی ڈی ایف میں دکھاؤں گا کیونکہ میں نے سمجھانا ہے اس لیے میں پی ڈی ایف میں اس کو کنورٹ کیا ہے میں نے بھی بنایا ایمیس ورڈ پہ یا آپ نے بھی ایمیس ورڈ پہ ہی کریئٹ کرنا ہے اور ایمیس ورڈ کی فائل کو ہی سممیٹ کروانا ہے بہت ایزی اسائنمنٹ ہے دوستو کچھ بھی مشکل نہیں ہے سمپل کوڈ میں دیا ہوا ایسا نے بس کہا ہے آپ کو یہ سوڈوکوڈ دیا گیا ہے آپ نے اس میں دو کام کرنی ہے پہلا اس میں سے مسٹکس فائنڈ کرنی ہے دوسرا اس کی ورکنگ بتانی ہے کہ یہ کیا اس کا مطلب ورکنگ پرپس کیا ہے اس سوڈوکوڈ اس کی مستک اس لتے Pois pearls Wales Rio یا لوسیارتری اللہ انگیزے Wij اس کی سوڈوکوڈ دیا ہوا تو السئنس مسٹک آپ نوڈ کرتے جائیں اپر ہائے سیگھvu ٹھیک یکی کے شر situação ہاںپی ہی اپنا نام رہے سانسلسلے کے گوہ اگر آپ نے پیڑ میں کند� It. تو یہاں بھی اس نمبر پہ ہم سے کو ڈیکٹ کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ دوستو جو اب سب سے پہلے آپ کی سوڈو کوڈ کی سب سے پہلے ہیں یہاں پہ مسٹیک لکھیں گیا ہے ہائی لٹکی ہوں یہ ہے مسٹیک وان ٹو تھری جو آپ بھی فٹا فرسے ایم ایس ورڈ کی فائل اوپن کریں اور وہاں پہ لکھیں مسٹیک نمبر وان تو مسٹیک نمبر دوستو وان کیا ہے ایمپورٹ سٹیٹمنٹس کے یعنی سار نے جو ہے نا وہ کوڈ کے اندر پہلی مسٹیک یہ کی ہے کہ سار نے جو ہم نے سٹیٹمنٹس ایمپورٹ کرتی تھی نا مطلب جس کو اب لائبرریز کہتے ہو وہ سار نے ایمپورٹ نہیں کی ہوئی لہٰذا ہم نے پہلی مسٹیک سار کی یہ پکڑی ہے کہ سار نے جو ہے وہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایمپورٹ نہیں کی ہوئی اور اس کے آگے میں نے لکھی بھی دیا ہے ایڈری نسیسری ایمپورٹ ٹو بیگننگ سکریپٹ کہ ہماری سکریپٹ ہے اس کے ٹاپ کے اوپر ہماری کچھ سٹیٹمنٹس ہی جو ایمپورٹ کرنی تھی جو سار نے ایمپورٹ نہیں کی یہ مسٹیک نمبر وان ہے مسٹیک نمبر ٹو دوستو کیا ہے گلوبل ویریبل سار نے گلوبل ویریبل یوز نے کی ہے اگر سار نے گلوبل ویریبل یوز کر دیئے ہوتے تو اس کا فائدہ یہ ہونا تھا کہ آپ گلوبل آپ کو گلوبل ویریبل جوتے ہیں ان کو ہم پورے پروجیکٹ میں جہاں چاہیں شیر کرتے ہیں لوگل ویریبل ہوتے ہیں ان کو ہم جس صرف انیچال آئیز کرتے ہیں یا بناتے ہیں صرف immense نمبر کرسکتے ہیں لہذا سار نے مسٹیک یہ کیا کہ سار نے Local ویریبل یوز نے کی ہے سو نے مسٹیک نمبر ٹو یہ پکڑی خصوص Very Jaguہ بہت اچھا ہوتا کہ سار js سار جو ہے وہ یوز کرتے تو یہ آپ کی مسٹیک نمبر wide کا صورت کے نمبر ٹو ہے مسٹک نمبر ٹری کیا ہے ٹھرےڈ ٹارگٹ آرگمنٹ کے جنب جو سار نے ٹھرےڈ یوز کیا ہوا ہے ان کے اندر کچھ ٹھرےڈ ایسے ہیں جن میں ہم نے آرگومنت پاتھ کرنے تھے جبکہ سار نے ان کو ان کو اپنے آرگومنٹ جو ہے وہ پاس نے کیا ہوئے لہٰذا ہم نے اپنے ٹرےڈ کو جب ٹارگٹ کرتے ہیں اس کو ڈیفرنٹ طرح کے آرگومنٹ پاس کرتے ہیں جو کہ سار نے نہیں کیا ہوئی اس میسٹک نمبر تھری تھی نیکس چلتے ہیں مستق نمبر فور کیا سٹارٹنگ دب پرنٹر تھریٹ کے ساتھ سٹارٹنگ کے اوپر جا پرنٹر تھریٹ جو ہے وہ استعمال نہیں کیا ہوا جبکہ چاہیے یہ تھا کہ ہم نے اسٹارٹنگ کے اوپر اپنے سوڑیو کوٹ کے لاسٹ پر جو ہے وہ پرنٹر آہ پرنٹر جو تھریٹ تھا اس کو یوز کرنا تھا مطلب اس کو وہاں سے جو ہے وہ سٹارٹنگ کرنی تھی ٹھیک ہے جی یہ مستق نمبر فور لکھ لیا آپ نے امید ہے یہاں آپ نے نوٹ کر لیا مسٹک دوستو نمبر فائف یہ ہے ایمپلائی لیسٹ کہ ہم نے وہاں پہ ایمپلائی لیسٹ اگر یوز کر لیتے تو بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ ہم ایمپلائی لیسٹ سے کیا ہو جانا تھا کہ ایمپلائی کی اس کو اپنا جو ڈیٹا ہے اس کو مور ریلسٹ ریلسٹک بنانے کے لیے ہم ایمپلائی کی آئی ڈیز اور اس کی جاب جو ہے وہ یوز کر لیتے پراپر اس کی ایمپلائی لیسٹ بنا لیتے تو یہ جناب نہیں بنائی ہوئی اس لیے مسٹک نمبر فائف جو ہے وہ ہم نے کاؤنٹ کی ہے تو یہاں پہ پانچ مسٹک تھی بس سر نے مسٹک فائنڈ کرنے کے کہا تھا یہ نے تھا کہ آپ نے دوبارہ سے کریکٹ کو لکھنا تو یہاں میں نے دوستو لیکن میں نے آپ کی سانی کے لیے یہاں پہ جو کریکٹ کوڈ تھا وہ بھی یہاں پہ لکھ دی ہے تو آپ بھی یہ کا ایک کام کیجئے گا یہ جو اوپر آپ نے مسٹک بتائی ہے ان مسٹک کو فالو کرتے ہوئے ملو یہ پانچ مسٹک آپ کو دکھائی دے رہی ہیں یہ ساری فٹا فٹا امیدہ اپنے یہاں تک نوٹ کر لیا اب جناب چلتے ہیں نیکسٹ اور آپ کو دکھاتے ہو یہ دیکھیں کہ ہمارا وہ کوڈ ہے مسٹک کے بغیر یہ وہ ہمارا سوڈو کوڈ ہے جو مسٹک کے بغیر ہے مطلب ہم نے اپنی ساری مسٹک دور کر کے یہ کریکٹ جو سوڈو کوڈ نوٹ کر لیا اگر اپنی نوٹ کیا تو اپنی نوٹ کریں اور یہ آپiec اس میں کوئی نوٹ کریں تو امید کہتا ہوں سے یہ آپ کے دکھاتے آخر کوڈ ہے ایک اور در جو ٹا کوڈ ہے یہ دیکھیں یہاں سے رہے کر یہاں تک یہاں سے یہاں سے اس جگہ سے لے کر آپ نے اس جگہ دیکھتا نوٹ کر لیں اس جگہ تک ہے اس لئے تک اس ذو ہمارے ہو کر دا دیکھتاattorc آپ کی مرضی ہے آپ کا انصال یہاں تک بھی کمپلیٹ ہو گیا تھا مطلب یہاں تک آپ کا انصال کمپلیٹ ہو گیا تھا کہ جب آپ نے اپنی پانچ کی پانچ میسٹک بتا دیئی ہیں تو بس ٹھیک ہے لیکن اچھی بات ہے کہ کور زیادہ زیادہ تھنٹی ایٹ ہو جنگی اس لیے میں نے کہا تھا ٹھیک ہے چلیں جی تو امید آپ نے یہاں تک دوستو کور نوٹ کر دیا ویڈیو پاس کر کے یہاں تک کورا دوستو کمپلیٹ ہو چکا ہے اب نیکسٹم نے جو دوسری سارے میں بات کری تھی وہ تھی ورکنگ آف دا سوڈو کوڈ کے سارے نے کہا ہے کہ آپ نے اپنے سوڈو کوڈ کی ورکنگ بھی بتانی ہے تو امید آپ نے کور کمپلیٹ کر لیا اب چلتے ہیں ورکنگ کی طرف دوستو ورکنگ جو پہلا سٹپ پر ورکنگ کا وہ یہ ہے انیشلائزیشن کے سب سے پہلے جو ہے ہمارا جو کوڈ ہے وہ سب سے پہلے کیا کر رہا ہے وہ انیشلائزیشن کر رہا ہے مطلب اس میں ویلیوز انیشلائز کی جا رہی ہیں کیا بلادہ سکرپٹ انیشلائز کی جا رہی ہے دوستو دوستو ہمارا جو سوڈو کوڈ ہے اس کا جو ورکنگ کا پہلا سٹپ ہے مطلب جو اس کی ورکنگ کے پہلا سٹپ نمبر ون ہے وہ یہ ہے کہ جناب ہم سٹارٹنگ کے اوپنے کیو انیشلائز کر رہے ہیں اور اپنا لوگ انیشلائز کر رہے ہیں اور جناب ہم نے دو فنکشنز وہاں بھی بنایا ایک جناب ہمارا پرنٹر ڈائمنڈ کا اور دوسرا سینڈ انڈرسکور پرنٹ جاب فنکشنز ہم نے کریئیٹ کی ہیں چلنج جو دوسرا سٹپ نمبر ٹو ورکنگ جو ہمارے سٹپ نمبر ٹو ہے وہ کیا جی پرنٹر ڈائمنڈ کے اپنے بتانا اب بتانا ہے کہ یہ ہمارا فنکشن ہم نے بنایا پرنٹ ڈائمنڈ کے نام سے یہ کیا کر رہا ہے دوستو یہ ڈیفرنہ طرح کے سٹپ پر فارم کر رہا ہے دا پرنٹر ڈائمنڈ رنز ان ان انفرنیٹ لوپ کے جناب ہمارا جو پرنٹ ڈائمنڈ فنکشن ہے وہ بسکلی رن کر رہا ہے انفرنیٹ لوپ کے اندر چیکس if there are any print jobs in the queue اور دوسرا اس کا کام کیا ہے اس کا ک جو پرنٹ ہونے والی جاب کو جو ہے وہ چیک کر رہا ہے if there are jobs کہتا ہے اگر اسے کوئی جاب مل جائے گی it acquires the log کہتا ہے وہ جو ہے وہ acquires کر دے گا retrieve a job پھر وہ جاب کو اقسس کرے گا and simulates printing by sleeping for two seconds اور پھر کہتا ہے وہ کیا کرے گا اس کو پرنٹ کرے گا اور پرنٹ کرنے کے بعد دو سنگنڈ جو ہے وہ دو سنگنڈ جو ہے وہ سو جائے گا اس کے بعد after printing it release the log کہتا ہے جب ہمارا جو پرنٹ ہے جو ہم نے جو مطلب جاب سی جب اس کو پرنٹ کر لیں گے سکسیس فوری پہتا ہے it release the log پھر وہ log جاب چھوڑ دے گا release کر دے گا ٹھیک ہے جی اچھے نیکس دوسرا جو ہمارا تیس ورکنگ جو ہماری ہے سوڈو کوٹ کی اس میں جو سٹیپ نمبر تھری ہے وہ کیا جی ہم جو تیسا کام پر فارم کر رہے ہیں وہ ہے سینڈنگ پرنٹ جاب کہ ہم اپنی جو پرنٹ جاب ہیں ان کو سینڈ کر رہے ہیں اور وہ کیا جی آہ وہ یہ بسکلی یہ فتر ورس نوڈ کر لے چارجنگ جو ہے سوڈی ساٹھ دو سو انڈ ہو گئی ہے تو امید ہے یہاں تک اپنی نوٹ کا لیا ہو گیا یہاں تک یہ کمپلیٹ ہو گیا تھانکی سو میں ٹلن گائز ٹیک کیر اللہ حافظ